آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے پیارے بہنوں اور بھائیوں کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والے ہیں کہ وہ اگر اپنی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ محبت کی دنیا میں بہت ہی طاقتور اور پاورفل وظیفہ ہے اس سے زیادہ کمال آپ کو کسی وظیفہ میں دیکھنے کو نہیں ملے گا اگر آپ اس وظیفہ کو کر لیتے ہیں تو اسی وقت آپ جیسا چاہتے ہیں بلکل ویسا ہی ہوگا جس مقصد کے لیے آپ اس وظیفہ کو کر رہے ہیں آپ کو اسی وقت کامیابی حاصل ہوگی آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والی ہوں کہ اگر آپ کا محبوب چاہے آپ کا شوہر ہو آپ کی بیوی ہو کوئی لڑکا ہو کوئی لڑکی ہو بس دس منٹ یا ایک گھنڈا آپ اس وظیفے کو دیں اس سے بھی کم آپ اس وظیفے کو دیں تو دو یا تی منٹ میں آپ اس وظیفے کو کر لیں گے اور وہ انسان آپ کے بنا نہیں رہ پائے گا آپ سے بات کیے بغیر نہیں رہ پائے گا اور آپ کے پیچھے تڑپنے لگے گا اگر آپ اس انسان کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ بہت ہی چھوٹا وظیفہ بتانے والی ہوں اگر آپ اس کو صحیح طریقے کے ساتھ کر لیں تو اس سے زیادہ طاقتور عمل کوئی نہیں ہو سکتا آپ اپنی آپس کے لڑائی جھگڑے کو ختم کر سکتے ہیں اگر طلاق تک نوبت آ گئی ہے اور رشتے ختم ہو گئے ہیں اور آرازگی ہو گئی ہے تو یہ وظیفہ کر دیا جائے تو چند منٹوں میں ہی اس انسان کے دل میں آپ اپنی محبت کو پیدا کر سکتے ہیں جس طرح سے پانی کے لیے مشکی تڑپتی ہے اسی طرح سے وہ شخص آپ کے لیے تڑپنے لگے گا آپ کا محبوب آپ کو چاہنے لگے گا آپ سے بات کرنے لگے گا اگر آپ اس وظیفے کو اس طریقے کے مطابق کریں گے تو انسان اسی وقت آپ سے بات کرنے لگے گا آپ اپنی محبت کو حاصل کر لیں گے اور اس کے دل میں آپ کیلئے محبت پیدا ہو جائے گی ساری ناراضگیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کے آپ اپنی عزت اور محبت سے واپس پا لیں گے تو جانتے ہیں آج اس وظیفے میں آپ کو کس طرح اور کیا پڑھنا ہے تو ویڈیو کے آخر تک بنے رہے انشاءاللہ میرا وعدہ ہے سو فیصد ہنڈرڈ پرسنٹ سکسیسفل اور کامیاب وظیفہ ہے جو بھی لوگ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں اور اس کو کر سکتے ہیں اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے آپ اس کو کبھی بھی کسی بھی وقت 24 گھنٹے میں کر سکتے ہیں جہاں بیٹھے ہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کو کرنے کے لئے آپ تین شرطوں کو آپ کو اپنے دماغ میں رکھنا ہوگا ان کے ساتھ آپ اس کو وظیفے کو کریں گے اس کو صحیح طریقے سے کریں گے تو آئیے جانتے ہیں کون کون سی شرطیں ہیں جن شرطوں پر آپ نے اس وظیفوں کو کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے پاک صاف ہو کر اور پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے اس کے بعد آپ نے خاموشی اور تنہائی میں یہ وظیفہ کرنا ہے وظیفہ کرتے ہوا کر کسی سے آپ نے بات چیپ نہیں کرنی اور تیسرا پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ یعنی یقین قابل کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے تو ہی آپ کو اس میں کامیابی ملے گی آئیے جانتے ہیں کہ اس وظیفے میں آپ نے کیا پڑھنا ہے اور کس طرح سے پڑھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے شروع میں تین مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور پھر میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ نام جو یہاں پر لکھ کر بھی بتاؤں گی اور آپ کو آپ کی سکرین پر بھی نظر آئے گا اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے سب سے پہلے تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے جو کہ آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ آپ کو جو درود پاک پیاد ہو آپ کو پڑھ سکتے ہیں تو یہ درود پاک ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور جو نام اب آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آنے والا ہے وہ آپ نے پڑھ لینا ہے اس کو میں آپ کو پڑھ کر بھی بتا دوں گی کہ آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے تو یہ نام ہے یہ ایک مرتبہ آپ نے اس کو پولا پڑھ لینا ہے تو یہ ایک بار ہوگا اسی طرح سے آپ نے اس کو اکیس بار پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے آخر میں تین مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے جو کہ آپ نے شروع میں پڑھی تھی اس وزیفے کو آپ نے صحیح طریقے سے کرنا ہے تو آپ کو کامیابی حاصل ہوگی اور جو شرطیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو آپ نے دھیان پر رکھ کر یہ وزیفہ کرنا ہے اور پورے یقین قابل کے ساتھ کرنا ہے تو آپ کو اس میں بہت جلد کامیابی ملے گی اور آپ پر اس کا پختہ یقین ہونا چاہیے اور یقین رکھے اور بھروسے کے ساتھ کیجئے تو آپ کو اس میں ضرور کامیابی حاصل ہوگی اور آپ کا محبوب آپ کے لئے بہت جین ہو جائے گا اور اس کے دل میں آپ کے لئے محبت اور عزت پیدا ہو جائے گی امید کرتی ہوں دوستو آپ کو اس کا صحیح طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھا ہوگا اور صحیح سے سمجھ لیا ہوگا کہ آپ نے اس کو کس طرح سے کرنا ہے اور کتنی بار آپ نے یہ پڑھنا ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دیئے گئے نمبرز پر آپ حضرت جی کو کال کر سکتے ہیں اپنی کسی بھی مشکل کو حل کرنے کے لئے کسی بھی پرابلم کو سولف کرنے کے لئے تھانک یو اللہ حافظ